بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم واقعہ کربلا کے بعد اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں ان جنگوں کا سلسلہ کافی مدت تک جاری رہا محتار سقفی نے حضرت امام حسین کے قاتلین کو چن چن کر مارا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحیاء بن ذکریہ کے قتل کے عوض ستر ہزار افراد مارے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے عوض ان سے دگنے ماروں گا تاریخ گواہ ہے کہ یحیاء بن ذکریہ کے ناحق ہون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم حکمران کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حضرت امام حسین کے ہون کا بدلہ لینے کے لیے محتار سقفی کو مقرر کیا جب واقعہ کربلا کے بارے میں ہر کسی کو پتا چل گیا تو یزید کے حلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی بالحصوص مدینہ شریف کے لوگ یزید سے شدید نفرت کرنے لگے یزید نے اپنے چند خوش آمدی بھیجے کہ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہیں ہے مدینہ شریف کے محبان اہل بیعت نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور صحیح صورت محال معلوم کرنے کے لیے وہ کمیٹی کربلا کوفہ اور شام گئی اور پوری چھان بھی ان کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سب کچھ یزید ہی کے حکم سے ہوا ہے لہٰذا ہم یزید کے باطل مشن کی تائد نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ عزت کی موت مرنا زلت کی زندگی سے ہزار درجے بہتر ہے اور کہا گیا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے صرف زندہ رہنا ہی مقصد نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے یزید نے کربلا میں قیامت برپا کرنے کے بعد مدینہ و مکہ شریف لشکر بھیجا اور ایک اور کربلا بپا کر دی کہ غلاف کعبہ کو آگ لگا دی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے جنت سے آنے والے دھنبے کے سینگ جو کعبے کے اندر تھے وہ جل گئے کہتے ہیں اسی دن یزید محلک امراض میں مبتلا ہوا یعنی واقعہ کربلا کے صرف دو سال کے بعد درد کو لنچ اٹھا دین دن بستر مرگ پہ تڑپتا رہا پانی پانی کرتا لیکن جب کترہ موں میں ڈالتے تو تیر بن کر حلق سے اترتا اور تلوار بن کر پیٹ میں جاتا ارڈیا رگرتا سر پٹہتا ہوا کتے کی موت مر گیا اس کے بیٹے معاویہ اصغر کو زبردستی تخت پہ بٹھایا گیا تو وہ چیہیں مار مار کر تخت سے نیچے اتر آیا کہ جس تخت کی بنیاد میں اہل بیعت کا ہون ہو میں اس پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں روتا روتا کمرے میں داخل ہو گیا اور پندرہ دن کے بعد اس کی لاش ہی باہر نکالی گئی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا اسی طرح قاتلانے امام کو محتر سکفی کے حکم سے پکڑ کر ٹکڑے کیے گئے اور ان کو آگ میں جلایا گیا مالک بن بشیر جس نے امام کے سر سے امامہ اتارا تھا اس کے ہاتھوں کو کٹ دیا گیا جو قاتل بھاگ گئے وہ ترہ ترہ کی افات و بلیات میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے ایک روایت میں آتا ہے ابو الہنوک کوفی نے بتایا کہ جس رات سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرے کے لیے میری باری تھی میں نے یک لہت ایسی آواز سنی گویا زمین پھٹ رہی ہے اس دوران ایک بزرگ لمبے قد والا سفید کپڑوں والا آیا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بوسے دینے لگا میں نے چاہا کہ سر اس سلوں اور صندوق میں بند کر دوں کہ اچانک ایک اور شخص نے مجھے ڈانٹ کر کہا حبردار پیچھے ہٹ جا تو جانتا نہیں کہ یہ آدم علیہ السلام ہے پھر اسی طرح نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام آئے اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما چاریار صحابہ و کبار امام حسن حضرت امیر حمزہ اور جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لائے اور تمام سروں کو بوسے دیتے رہے پھر ایک نور کی کرسی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہوئے پھر ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں آگ کا گرس تھا فرشتے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مارنے لگا تو میں نے دہائی دی کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں مجھے بچائیے فرشتے نے میرے موں پر زوردار تمانچہ مارا جس سے میرا موں سیاہ ہو گیا پھر مجھے چھوڑ دیا گیا تا کہ میں یہ واقعہ دن کو تمہیں سناوں اور پچاس پہرداروں کو قتل کر دیا گیا ابو الہنوک نے یہ واقعہ سنایا پھر ایک آخ بری اس کی شکل سیاہ ہو گئی اور زمین پر گرا اور جان نکل گئی لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کلیجہ کٹ گیا پتہ پھٹ گیا اور زلیل و رسوا ہو کر مرا اسی طرح اور جو جو لوگ بھی امام حسین کے قتل میں شریک تھے سب کے ساتھ افات و بلیات میں مبتلا ہو کر کتے کی موت مرے اسی طرح عبداللہ ابن زیاد کو بھی اس کے ظلم کا بدلہ ملا اللہ تعالیٰ نے فاسق ظالم عبداللہ ابن زیاد کو بدلہ یہ دیا کہ اس کا قتل ابراہیم ابن الاشتر کے ہاتھ آرز الحجہ 66 ہجری کو اس زمین پر کرایا جیسے جازر کہا جاتا ہے اور اس میں اور موزہ وصل میں پانچ میل کا فاصلہ ہے اس کا واقعہ یہ ہوا کہ محتار بن عبد سکفی نے اسے ابن زیاد سے جنگ کرنے کے لئے بیجا اور جب ابن زیاد قتل ہو گیا تو اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور محتار سکفی کے سامنے دارالعمارت کوفہ میں رکھے گئے تو ایک اسدہا پتلا سامب آیا جو ان کے سروں کے درمیان گھوما اور چھانٹ کر ابن مرجانہ عبداللہ ابن زیاد کے موں میں گسا اور اس کے ناک کے نتنوں سے نکلا اور پھر اس کے نتنوں سے گستا ہوا موں سے نکلا وہ یہی کرتا رہا کہ ان سب سروں میں سے صرف ابن زیاد کے سر میں گستا ہے اور نکلتا ہے پھر مختار نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو ابن زبیر کے پاس بھیجا تو مکہ موظمہ میں لٹکائے گئے اور ابن الاشتر نے ابن زیاد کی لاش اور باقی لاشوں کو جلا دیا سامب کا واقعہ ترمزی شریف صفحہ نمبر دو سو انیس پر بھی موجود ہے جبکہ دیگر ابرندات واقعات البدایہ میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں کسرہ ایران نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد پھڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے ہاتھ کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ آپ نے حکومت کے ٹکڑے کر دیئے ہیں چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد نہ کسرہ رہا نہ اس کی حکومت رہی تو ہاتھ کے ٹکڑے کرنے والے کی حکومت جب نہیں بچ سکتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ٹکڑے کرنے والے کی حکومت کیسے باقی رہ سکتی تھی یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے چنانچہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مروان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ادھر کوفہ میں مختار سکفی نے شہدائے کربلا کے انتقام کا نعرہ لگایا ابن زیاد جو یزید کی حکومت میں پہلے بسرے کا اور پھر کوفے کا گورنر ہوا مروان کے دور میں وزیر آزم بن گیا مگر مختار سکفی کا نعرہ رنگ لیا ساری عوام اس کے شانہ بشانہ ہوئی مروان کی حکومت بھی حتم ہوئی ابن زیاد بدنہاد کا سر کاٹ کر واقع کربلا کے ٹھیک چھ سال بعد دس محرم الحرام کو ہی اس تھال میں رکھ کر مختار سکفی کے سامنے لیا گیا جس میں امام حسین رضی اللہ کا سر ابن زیاد اور یزید کے پاس لیا گیا تھا جو یزید پلیت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کو ذرا برابر پسلا نہ سکا وہ امام کو راہ حق سے ہٹا کیسے سکتا تھا کیونکہ حسین کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں اور یزید کے حمایتی باگ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے غلام کو راہ راست سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور یزید کے پیروکار کو سیدھی رکھ پر لایا نہیں جا سکتا باطل حق کو مٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے مگر نہ تو حق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی حق کا ایک جھونکہ برداشت کر سکتا ہے نمرود نے ایک ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں بچے مروائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور کیا کیا جتن نہ کیے مگر وہی ابراہیم علیہ السلام نمرود کی وسیع و عریض حکومت اور خود اس کی اپنی بدبودار ذات کے ہاتھ میں کا سبب بن گئے پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے ہزاروں بچے زبا کر ڈالے یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کو مٹانے کے لیے دو لاکھ کا لشکر بیجا شاید اس نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح حیبر کی قوت پروردگار کے بارے میں سن رکھا ہوگا اس لیے چھے ماہ کے علی اسغر کے لیے بھی لاکھوں کا لشکر بیج دیا مگر ہوا کیا؟ آج اس خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہر گلی ہر محلے ہر گاؤں ہر بستی ہر شہر ہر ملک اور پوری دنیا میں موجود ہیں مگر کوئی بھی غیرت مند انسان یزید تو کیا؟ یزید کے کسی سپاہی کی اولاد کہلوانے کے لیے بھی تیار نہیں تو پھر یزید کو ٹھیک ہی تو کسی نے کہا تھا کہ تیرا ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے فتوحات بھی ہوئیں ظلم بھی ہوئے مگر کسی واقعہ کو اس قدر یاد نہیں کیا گیا یتنا کہ واقعہ کربلا کو کہ چودہ سو سال کے بعد آج بھی جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف دوم مچ جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر بطور واقعہ یا کہانی کے اس کو یاد نہیں رکھا گیا بلکہ مشن کے طور پر اور دوسری طرف دیکھو کہ یزید کے اس ظلم کے بعد کیا ہوا جو ہونا تھا وہی ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہون فرماتے ہیں حکومتیں کفر سے تو چل سکتی ہیں مگر ظلم سے نہیں چل سکتی کیونکہ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں